اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پلی آف مرحلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان کے سپر لیگ کا اور اس کے اندر اگر بات کی جائے سب سے مضبور ٹیم دو کونسی ہیں تو میری نظر میں مجھے جو سب سے زیادہ مضبور ٹیمیں لگتی ہیں دو ان کے اندر سب سے پہلے نمبر پر لاہور کلندر ہے اور دوسرے نمبر پر ملتان سلطان نہیں بلکہ اسلام آباد یونائٹڈ ہے پشاور ظلمی اور ملتان سلطان کو میں تیسرے اور چوتھے نمبر پر رکھوں گا تیسرے نمبر آپ کسی کو بھی دے دیں چوتھے نمبر کسی کو بھی دے دیں لیکن لاہور کلندر اس وقت لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ٹروفی اور ان کے کپتان جو ہیں شاہنشاہ آفیدی وہ انتہائی اچھی فارم کے اندر ہیں کپتانی بھی اچھی کر رہے ہیں ان کی ٹیم بھی ان کو اچھا پرفارم کر کے دے رہی ہے راشد خان ان کے پاس ایک ٹرم کارڈ ہے اور نہ ہی کوئی نیا کھلاڑی آ رہا ہے بہترین کمبینیشن بنا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ ٹرنمنٹ تو انہوں نے بہترین وارا کھیلا ہے اب پلے آف کے اندر ان کی پورزیشن کیسی ہوگی اور سامنے مد مقابل وہی ٹیم ہیں جن کو یہ متعدد دفعہ ہرا چکے ہیں اس ٹرنمنٹ کے اندر اور اس سے پہلے بھی ٹرنمنٹ کے اندر ہرا چکے ہیں اگر بات کی جائے اسلام آباز یونائٹیٹ کی بہترین ٹیم ہے اور کچھ جگہ انہوں نے مایوسی کی جب یہ لوگ پلے آف کے اندر پہنچ گئے تھے اس کے بعد جس طرح یہ لوگ میچ ہارے ہیں آخری والا خاص طور پر اسے لگ رہا تھا کہ یہ آف کلر ٹیم ہو گئی ہے اس لیے میں نے اس ٹیم کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے لیکن ابھی بھی یہ ٹیم جو ہے وہ اپنی بہترین فارم کے اندر موجود ہے ان کے پاس فہیم اشراف آزم خان اور خود شادہ آف خان جیسے بہترین کھلاری موجود ہیں حسن علی اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اچھے آغاز بھی ان کو فرام کیے جا رہے ہیں تو یہ ٹیم جو ہے بہت اچھی ہے اس کے بعد اگر یہ ٹیم فائنل تک نہ کھیلے تو پھر بہت بڑی زیادتی ہوگی شادہ آف خان کپتان جی بن چکے ہیں ایک کانفیڈنٹ بھی ان کے پر آ گیا ہے اور اس کے بعد اگر یہ خدا نہ خواستہ فائنل نہ کھیلے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی آزم خان بہترین فارم کے اندر ہیں فہیم اشرف اور آزم خان نے کون کون سے میچز جو ہارے ہوئے میچز تھے ان لوگ کو جتوائے ہیں اسی لیے ان دونوں کھلاڑیوں کو ٹیم کے اندر نیشنل ٹیم کے اندر شامل کیا گیا ہے اس لیے اب امید ہے کہ یہ کھلاڑی مایوس نہیں کریں گے ان کے اندر احتماد پور احتماد ہیں یہ لوگ اور اس کے اندر اپنی ہنڈرڈ پرسن دینے کی کوشش کریں گے اور جس طرح ہی ٹورنمنٹ اسلام آباز یونیٹیڈ نے کھیلا ہے بہت بہترین ٹورنمنٹ کھیلا ہے تیسرے نمبر پر اگر ٹیم کی بات کی جائے تو ملتان سلطان کو ملتان سلطان شروع میں بہت اچھا کھیلی اس کے بعد بیچ کے اندر انہوں نے آکھیں کچھ میچز ہارے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اچھائی پکڑی اور اب سینڈ ڈاؤن کے بعد یہ لوگ پلی آف میں پہنچ گئے ہیں لیکن محمد رزوان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کسی بھی وقت دے سکتی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بیچ کے اندر جو میچز ہوئے تھے اس کے اندر کوئٹا گلیڈیٹر کے خلاف جو میچ تھا اس کے اندر انہوں نے ایسی پروفارمیس کا مظاہرہ کیا تھا کہ سب دیکھتے رہ گا کہ یہ وہی ٹیم ہے ملتان سلطان کی اور جو ان کے کھلاڑی ہیں محمد رزوان یہ وہی کپتان ہیں کیا ہو گیا ان لوگوں کو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ فائنل کے اندر پہنچتے ہیں یا نہیں مجھے کچھ چانس ففٹی ففٹی نظر آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباس یونائٹڈ اور لاہور کلندر جو ہیں وہ فائنل کھیلیں گے پشاوہ ظلمی کے اگر بات کی جائے تو یہ جس طرح پہنچی ہے پلے آف مرالے کے اندر کے کوئٹا گلیڈیٹر میں جیت جاتی تو ان کے لیے بہنچنا مشکل ہو جاتا تو اس طرح کی جی میں اگر کوئٹا بھی پہنچ جاتی تو پھر میری یہی پزیہ ہوتا کہ اس طرح گرتے پڑتے اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے ہو سکتا ہے بعض ٹیمیں ایسی بھی ہوتی ہیں ہم نے پیچھلے ورلڈ کپس کے اندر دیکھا ہے ٹورنمنٹس کے اندر دیکھا ہے کہ شروع کے اندر ہارتی ہیں اور گرتے پڑتے جب وہ سیمی فائنل یا پلے آف کے اندر پہنچتی ہیں اس کے بعد اقدم سے جیتنا شروع کر دیتی ہیں جیسا کہ 92 کے ورلڈ کپ کے اندر پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ شروع کے اندر یہ ٹیم ایسا ہار رہی تھی اور چانس کے اوپر پہنچی تھی یہ سیمی فائنل کے اندر اس کے بعد فائنل بھی جیتنے میں نظر آئی تھی لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا اس طرح پشاور ظلمی اگر فائنل پہنچ جائے تو ایک موجزے سے کم نہیں ہوگا میرے لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پلے آف سے ہی باہر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ٹیمیں جو ہیں یہ اسی طرح پوزیشن کے ساتھ آگے وڑیں گی یا پھر ان کے اندر ایک نیچے جانے کی صلاحیت جو ہوتی ہے کہ ٹورنمنٹ کے اندر تھکاور کا جب انصر آ جاتا ہے کھلانی بھی تھک جاتے ہیں ان کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی ٹورنمنٹ کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور ساری طوانائی وہ اپنے میچز کے اندر لیگ کے میچز اور پلے آف کے اندر دی چکے ہوتے ہیں تو فائنل اور سیمی فائنل یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں پر انفٹ ہونے کے اور تھکاوٹ کی وجہ سے کھلاری جو ہے وہ اپنی فارم برقرار نہیں رچ سکتے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی پوزیشن کے اندر ہم نہیں کہہ سکتے کہ پشاور ظلمی بلکل بہار ہو گئی ہے ہو سکتا ہے وہ باؤنس بیک کرے مجھے ممید تو کچھ کم لگتی ہے کیونکہ ان کے کسی سوچ کو نافذ کریں لاغو کریں اور اس کے ساتھ کھیلیں کیونکہ وہ ویسے ہی ہے جیسا سمجھا کر بھیجا جاتا ہے تبدیلی کرنے کی ان کے اندر بہت کم عادت ہے اور آؤٹ آف دا باکس جا کر فیلڈنگ اندر سوچنے کی عادت جو ہے وہ بابر آزم کے اندر نہیں ہے اس لیے لوگ ان کے خلاف بھی ہے کہ ایسا بیٹسمن ان کو ٹیم پر نہ رکھا جائے لیکن ایسا کپتان ان کو ٹیم کے اندر نہیں رکھنا چاہیے ان کی مخالوت ہے ہی اسی وجہ سے کہ یہ کپتان اچھے نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ کیا بابر آزم فائنل تک پہنچتے ہیں اور کیا فائنل جیتنے کی پوزیشن کے اندر آ سکتے ہیں بہت مشکل لگتا ہے لیکن شاہن شاہ آف دیدی کا آف اس وقت ستارہ عروج پر ہے اور فائنل اس وقت وہی جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ بھی بتائیے گا کونسی ٹیم فائنل جیت رہی ہے اور کونسی ٹیم پہلے نمبر پر ہے آپ کی نظر میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ